اللہ اکبر جوانی انسان کی زندگی کا باکپن ہوتا ہے اروج ہوتا ہے اللہ اکبر لیکن جوانی کو تقدس معابرہ کے منزل تک پہنچانا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے چونکہ جذبات بے قابو ہیں خواہشیں آوارہ ہیں اور تاحد نظر نظارے ہی نظارے جو دل کو کھینچتے ہیں اب اپنے تقدس کو جو شخص محفوظ رکھے کائنات میں سب سے قیمتی جوہر حضرت انسان کا اس کی عصمت کا جوہر ہے اور سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے اپنے آپ کو بچا لے تو جوانی ہو باکپن ہو اور پھر اپنی خواہشات کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے سب سے مشکل مرحلہ پوری زندگی میں ہی آتا ہے اسی نے کہا تھا کتابِ زیست کا ایک اور باب بیٹھ گیا شباب بیٹھ گیا ایک عذاب بیٹھ گیا تو شباب کا ختم ہونا اور اس کو خیریت سے منزل تک پہنچنا یہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جس کا جوانی میں باطن کا چہرہ مسک ہو جاتا ہے اور جنسی کالک سے جو چہرہ آلودہ ہو جاتا ہے اس کا عفت کا دامن داغدار ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ چہرہ تابہ ہے وہ چہرہ روشن ہے وہ چہرہ منور ہے جو اپنے آپ کو کالک نہیں لگنے دیتا اور اپنی عصبت کی حفاظت کرتا ہے میرے حضور نے میرے اشارت فرمائے سات اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ تاک کرے ان میں سے پہلا شخص امام عادل حکمران دوسرا شخص وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوگی تیسرا وہ شخص وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہے مسجد میں جمتا ہے اور چوتھا شخص وہ شخص جس کو دعوت گناہ ملی اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے بیتاب ہوا اور اس نے کیا کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کے اوپر اپنے عرش کا سایہ تان دے جو اپنی عصمت کے جہور کو بچا گیا تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا اپنی جوانی کے تقدس کی حفاظت کرنا میرے حضور نے اشارت فرمایا انا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہوں کتنا بڑا عزاز ہے اور کتنا بڑا کمال ہے جو شخص کو ملتا ہے جو جوانی میں اپنی عصمت کے تقدس کی حفاظت کرتا ہے اپنی عبروں پہ پہنا دیتا ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیتا اپنے خیالوں کو بھٹکنے نہیں دیتا اپنی خواشات کو بے کابو نہیں ہونے دیتا تو یہ مشکل ترین لمحہ تھا اس کے بعد امام رازی کہتے ہیں اب شادی کا مرحلہ ہوا تو پہلے خود اپنی ذمہ داری تھے اب کسی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا یہ اگلی مشکلات پڑی پھر بچے ہوئے تو پھر اپنی زندگی تو ختم ہو گئے پھر ساری زندگی پھر بڑاپے میں چلے جائیں ارزل العمر تک چلے جائیں یہ ساری زندگی مشکلات مشکلات لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْل تو ہمیں عملی طور پہ مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے دیکھیں ہم جب شکار کرنے جاتے ہیں اور وہ خطرناک جنگل ہو جس میں شیر بھیڑی اور دیگر جانور بھی ہوں تو پھر ہم حفظِ ماں تقدم کے طور پہ سب کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اس انداز سے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ ہو تو بچاؤ کہ یہ تدویر ہو تو ہم عملی طور پہ اس کے لیے خود تیار ہوتے ہیں تو پھر کوئی ہونے والا حملہ غیر متوقع نہیں ہوتا اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور فعال پاتے ہیں اسی طرح میں اور آپ اگر زندگی کے اس فلسفے سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ زندگی مشکلات کا مجموعہ ہے حالات کی تلخیان ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی تو کوئی بھی تکلیف کوئی بھی عذیت کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہم نہیں چاہ رہے ہوں گے کوئی روح پذیر ہوگا تو ہم گھبرا جائیں گے اور پھر اس وقت ہم دکھی ہو جائیں گے اس لیے ہمیں یہ قرآن نے سکھایا ہے کہ تم عملی طور پر زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں قرآن مچید میں جو صبر کا لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حالات کی جو تلخیاں تمہارے اوپر آتی ہیں وہ غربت بھی ہو سکتی ہے وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے وہ لوگوں کی اداوت اور دشمنی بھی ہو سکتی ہے وہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ جنگوں کی حالت کہا بپا ہو جانا اور تمہارا تشمنوں کے نرگے میں گر جانا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر اس تقامت کے ساتھ تم کھڑے رہو اور تم ان کو برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت رہو ستا رکھو تو پھر وہ تمہارا صبر ہوگا اور یہ قوت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تمہاری زندگی آسان اور سوکی ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ دولت تمہیں نصیب نہیں ہوتی تو پھر ساری زندگی دکھوں اور شکموں سے بھری رہتی ہے اس لئے ہمیں یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ زندگی نام ہی مشکلات سے نبرد آزمہ رہنے پہ عملی طور پہ ہم دیکھو ہمیں پتہ ہے سردی آ رہی ہے تو اس کا ہم پہلے انتظام کرتے ہیں تو سردی ہمیں دکھی نہیں پھر کرتی ہم سردی سے بھی لطف لیتے ہیں موسم برسات سے بھی مزہ لیتے ہیں اور گرمی سے بھی ہم ایک حاصل کر لیتے ہیں اگر ہم اس کے لئے عملی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیں لیکن اگر ہم اس کے لئے تیار ہی نہیں کریں گے تو سوائے گھبرات کو اور کچھ نہیں ہوگا تو مجھے اور آپ کو عملاً اپنے آپ کو اس بات کے لئے آمادہ کرنا پڑے گا کہ زندگی ان حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کا نام ہے اور ساری زندگی ہمیں ان مراحل سے گزرتے رہنا پڑے گا اور قرآن نے جو ہے وہ تین قسمیں کر کے اور تین قسمیں بھی شہر مکہ کی اور محبوب کریم کے پاکیزہ وجود اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی تا کہ تمہیں پتا چلے جب ان کو بین مراحل سے گزرنا پڑا میں اور آپ کیا بیجتے ہیں اس لئے ہمیں اپنی زندگی کو ان راہوں پہ ڈالتے ہوئے سبر اور استقامت اب سبر اور استقامت کی دولت ہمیں کیسے نصیب ہوگی یہ دولت کس طرح یہ قوت راسخہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی اور کس طرح ہمارے مند کے اندر یہ چیزیں سمائے گی اللہ تعالیٰ کی خشیت اس پر توقل اس پر بھروسہ اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی طرف سے ہر کام کے ہونے کا یقین ہمارے اندر یہ استقامت اور یہ حوصلہ پیدا کرتی ہے یہ چیز اس لئے مجھے اور آپ کو اپنے پوری زندگی میں اس عمل سے گزر کر کے اپنے آپ کو مضبوط ترین صورتحال میں لاکے کھڑا کرنا پڑے گا اور یہی زندگی کا جمال ہے تو اب پھر دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے لا اقسم بحاظ البلد وانتہلن بحاظ البلد ووالد وما ولد تین قسمیں کی اس کے بعد شارف میں لقد خلقنا الانسانا فی قبر ہم نے انسان کو مشکلوں میں مسائب میں آلام میں رہتا ہوا بے رکھ گیا کہتے ہیں جب حضرت انسان کی تخلیق ہوئی تو اس کا خمیر جب گویا جا رہا تھا تو اس کے اوپر انتالیس دن تک آزمائشوں کی دکھوں کی تکلیفوں کی بارش ہوئی اور ایک دن خوشیوں اور مسررتوں کمی برسا تو انسان کی زندگی کے اندر حالات سے ٹکرانا اور دکھوں کو سہنا اور دکھوں سے مقابلہ کرنا یہ سیکھنا پڑے گا اور جب انسان اس کو اپنی طور پر سیکھ جائے گا تو پھر زندگی کا جمال اور زندگی کا خوصل نہ سیکھنا ہمیں اپنی زندگی میں سات چیزوں کو اپنا اصول بنا لینا چاہیے اور یہ سات چیزیں وہ ہیں جو ہماری زندگی کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے ہمیں ایک پاکیزہ اور سترہ انسان بنا دیتی پہلی چیز اتتمسک بے کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے جڑ جانا وابستہ ہو جانا جب ہم کتاب اللہ سے وابستہ ہو جائیں تو پھر ہمارے باطن کی اور نفس کی تربیت ہوتی اور پھر ہم وہ مطلوب انسان بنتے ہیں جو ہمارا رب ہم سے تقاضی کرتا ہے تو اس لئے ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو لازم کر لینا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ ہو جائے اپنے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیجئے سورہ یاسین سے جو اپنے دن کا آغاز کرتا ہے سارا دن اللہ کی امان میں رہتا ہے اس کی حفاظت میں رہتا ہے اور اپنی شب کا آغاز سونے سے پہلے سورہ الملک کی تلاوت کریں آپ ساری شب اللہ کی امان میں اس کی حفاظت میں رہیں اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مفاہیم و مطالب کے ساتھ ایک رکوع کم از کم پوری زندگی اپنی زندگی کے نساب میں آپ کتنا وقت مختلف امور کے لیے اثر انجام دیتے ہیں یہ کتاب انسانی ہدایت کے لیے انسانی تربیت کے لیے اس سے کوئی اور بہتر اور مؤثر جو ہے وہ نساب نہیں ہو سکتا ہے انسان سازی کا بہترین ذریعہ ہے یہ کتاب اور اس کتاب کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان پستیوں سے اٹھ کے بلندیوں تک جا پہنچتا ہے اقبال نے تو کہا کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن اگر تم مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا تو آگے چل کسی نظم میں کہا کہ فاش می گوئم آنکے در دل مزمہ رست ایک کتابیں نے اس چیزیں دی کر رست اگر میں کھل کے بیان کر دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے تو میں تجھے بتا دوں کھل کے یہ کتاب نہیں یہ کوئی اور ہی شئے ہے کن لوگوں کو کہاں سے اٹھایا اور یہ کتاب کہاں تک لے گئے جو باہمی جنگ و جدل میں الجے ہوئے تھے اور حرف شناس بھی نہیں تھے جو سواد آشنا بھی نہیں تھے پھر انہوں نے جو ہے وہ رومہ کی سلطہ بھی الٹ کے رکھ دی یہ کرشما تھا اس کتاب کا جس نے زندگی کا جمال ان کی روحوں کے اندر پیدا کر دی تو میں اور آپ اپنی زندگی میں قرآن مجید سے کبھی بھی دور نہ ہوں روزانہ کی بنیاد پہ آپ تلافت کلام مجید اپنی زندگی میں شامل رکھیں انشاءاللہ اس کے اجالے دنیا میں اور آخرت میں آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں حضرت امام حمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے رب سے کہا کہ مجھے اپنا قرب عطا کر آوازہ ہی میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کر یہ رب کی قربت کی بھی زمانت ہے اور ربت نفس اور باطن کی تربیت کا بھی ذریعہ ہے اچھا دوسری بات والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے بہترین نمونہ ہمارے حضور علیہ السلام کی زندگی حضور کے دیا ہوا نظام حیات ہے جس پر حضور نے خود عمل کر کے دکھا ہے میرا عشق رسول میری محبت رسول اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ میں ان کے طریقہ حیات کی مطابق اپنی زندگی اسلام دعوے کی بات نہیں کرتا دلیل ہم سے مانگتا ہے آج میں کہتا ہوں میں عشق رسول ہوں اور اتنا بڑا عشق رسول ہوں کہ میرے جیسا زمانے میں دوسرا کوئی نہیں میرے جذبات ایسے دکھائی دیتے ہیں آسمان کو چیر دوں گا اور زمین کو پھار دوں گا لیکن ہمسائیوں دوستوں کے ساتھ میرا سلوک بتاتا ہے کہ میں عشق رسول نہیں ہوں دوستوں کے ساتھ میرا غویہ بتاتا ہے کہ میں عشق رسول نہیں ہوں میں کسی سے وعدہ کرتا ہوں اور پھر اس پر پورا نہیں اتر پاتا ہوں تو صاحب پھر آپ عشق رسول نہیں ہیں آپ کچھ اور ہیں عشق رسول تو یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے کسی سے اہد کیا ہے کہ تمہارے آنے تک میں یہاں کھڑا ہوں اور وہ جا کے بھول جاتا ہے اور میرے حضور تین دن وہاں منتظر رہتے وہ اچانک گزرا اور دیکھا تو حضور علیہ السلام کڑے ہیں تو خود پریشان ہوا صرف اتنی بات اسے کہی صاحب تُو نے مجھے مشکل میں ڈال دی تُو نے مجھے مشکل میں ڈال دی اہد کیا ہے تو پھر اس کی پاسداری نبا کے دیکھائی اللہ اکبر میں اگر حضور سے محبت کرنے والا ہوں تو میرا رویہ بتائے کہ میں عاشق رسول ہوں میری زبان پر جھوٹ نہیں بول سکتی آپ سے پوچھا گیا کہ مومن گزدلی کر سکتا ہے کہاں نہیں بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے گزدلی سرزد بھی ہو جائے پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے کہاں نہیں سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بکل بھی سرزد ہو جائے پھر تیسرا سوال حضور سے کیا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ پکی بات ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا میں اور آپ اپنے روئیوں میں دیکھیں کہ ہم کڑے کہاں ہیں آج ہم ان جگہوں پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں جہاں جھوٹ بولنا ہماری بجبوری بھی نہیں ہوتی چونکہ یہ ہماری فطرت سانیہ اور عادت بن چکا ہے اور ہم اس کو بدا ہی نہیں سمجھتے جب کہ جھوٹ جب کوئی شخص بولتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اس کے موہ سے بدبو نکلتی ہے رحمت کے فرشتے ایک میل دور ہٹ جاتے ہیں اور صویر سے شام تک جب ہمارے معمولات ہی ہیں تو پھر ہم کہاں کڑے ہیں رحمت کے فرشتے کہاں کڑے ہیں تو حضور علیہ السلام کی سنت کا اتباع حضور کی محبت کی دلیل ہوگی امام کرتبی نے لکھا ہے اللہ کی محبت کا کوئی دعویٰ کرے تو کیا دلیل ہوگی کہ یہ واقعی محبیلہ ہی ہے تو کہا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کے لئے دلیل یہ ہے کہ وہ قرآن سے پیار کرنے قرآن سے پیار اور قرآن سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ حضور کا پیار سینے میں رکھے حضور سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ سنت رسول سے پیار کرنے والا اور سنت رسول سے پیار کرنے کی دلیل یہ ہے کہ بدعات سے اجتناب کرنے والا ہر وہ طریقہ جو میرے حضور نے نہیں دیا اس کو اختیار نہ کرے اس طریقے کو اختیار کرے جو حضور علیہ السلام کا اتابعہ تیسری بات عقل الحلال یہ وہ بنیادی اصول ہے جو ہماری زندگیوں میں اتر جانے چاہیے اور ہم ایک صالح اور خوبصورت انسان بن کے اس معاشر کا حصہ بن سکتے ہیں عقل حلال زندگی میں شامل ہو تو زندگی کو جمال نصیب ہوتا ہے اور باطن اور ظاہر کو تمانیت نصیب ہوتی ہے اگر رزق پاک نہیں ہے تو آپ کعبے بھی جائیں تو وہاں بھی آپ محروم پلٹیں گے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے گئے اش اس اغبر کے لفظیں اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں سفر کی گرد پڑی ہوئی ہے اور لباس بھی پھٹا ہوا ہے شکستہ حالت پراغندہ صورت اور کھڑا ہے قابط اللہ کے سامنے یہ مد تو یدہ ہے دونوں ہاتھ لمبے کر کر کے دعا مانگ رہے اور کیا کہتا ہے اے اللہ اے اللہ ومتامہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغوزیہ بالحرام فرما اس کا کھانا حرام کا ہے اس کا پینہ حرام کا ہے اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے میری حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہیں اب لمبا سفر کاٹ کے حرم کعبہ میں پہنچے ہیں غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعایں کر رہے ہیں لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعایں مانگ رہے ہیں ملتظم سے لپٹا ہوا ہے حتیم میں سجدہ غیز ہو کے رو رو کے دعایں مانگ رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ اس کے پیٹ میں لکمہ حرام کا ہے اس کے بدن پہ لباس حرام کا ہے تو اسلام نے جتنا زور حلال کمانے حلال کانے اور حلال اختیار کرنے پر دیا ہے تو ایک مومن اگر اسلام کے مبادیات سے بھی آگا ہو تو اس کی تو زندگی کے اندر جو ہے وہ حرام گس ہی نہیں سکتا ہے بلکہ وہ مشکوک سے بھی اجتناب کریں چوتھی جیز قفل عزا اپنے آپ کو ایسا بناو کہ تمہارے وجود سے کسی کو ضرر تکلیف نہ پہنچیں ہمارا اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم پیاز یا لسن کھا کے مسجد میں نہ جاؤ کہ تمہارے مو سے جو سمیل آتی ہے اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں تو یہ اسلام کی دی ہوئی تعلیمات ہیں کہ مسجد میں بھی جانا ہے تو اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہاری حالت کیا ہے تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں تمہارے رویے اتنے خوبصورت ہوں تمہارے ہمسائے بتائیں کہ یہ واقعے مسلمان ہیں مسلمان کی تعریف ہی گئی المسلم و من سلم المسلمون ملسان ہی و یدہی مسلمان کون ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی معافی سے تو وہ مسلمان ہیں اللہ اکبر ہم یہ جو کہتے ہیں اسلام علیکم اس کو کہتے ہیں تحیت المسلم مسلمان کا تحیت تو کس میں اس کے معنی پہ غور کریں تو ہم اس کو زمانت دے رہے ہوتے ہیں السلام علیکم تیرے اوپر سلام دیو تو ہم اپنی جانب سے اسے زمانت دیتے ہیں میرے بھائی میری طرف سے تیری عزت تیری جان تیری عبروس سلامت ہے اب میری جانب سے تو پریشان نہیں ہونا میں تجھے سلامتی کی زمانت دیتا ہوں اور وہ آگے سے کہا گیا تبا علیکم میرے بھائی پھر میری جانب سے بھی تراز کچھ محفوظ ہے اگر سلام کا مفہوم اچھی طرح ہماری روحوں میں اتر جائے تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم جس کو السلام علیکم کہہ دیں پھر اس سے ہم دھوکہ کریں یا اس کی عبرو پہ حملہ ورہ ہوں یا اس کے مال پہ حملہ ورہ ہوں یا بس سلام علیکم کہہ دیں چونکہ جو ہمیں لفظ بولنے کے لئے کہا گئے ہیں اس کے پیچھے فلسپہ لفظ ہوگا یہ پھول ہیں ان کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے کا کہا گیا ہے پہاڑوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہنے کا کہا گیا ہے پہاڑوں کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ دیں اور پھولوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہہ دیں ایسا کیوں نہیں کہہ دیتے لیکن نہیں اس لیے کہ جب پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو دل میں ان کی حیبت پیدا ہوتی ہے اتنے بڑے پہاڑ سمندر کو دیکھتے ہیں تو اس کی حیبت پیدا ہوتی ہے اتنا بڑا سمندر تاہد نظر پھیلا ہوا تو جب اس کی بڑھائی پیدا ہونے لگتی ہے تو فرن پلٹایا گیا اللہ کی بڑھائی کی طرف اور کہا بول اللہ اکبر یہ نہیں میرا اللہ بڑھائی اور پھول کو جب دیکھا تو اس کی لطافت کی طرف علجنے لگے کتنا خوبصورت ہے درزوں میں کیسے خوشبو بسی ہوئی ہے کیسے رنگ ہیں کیسے جمال ہیں اللہ اکبر وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ درزوں کی لطافت میں خوشبو نے آمان پائی گل چیرنے والے نے کس شان سے چیرا ہے تو کیا کمال ہے یار کیا پتیاں ہیں کیا رنگ ہے کیا خوبصورتی ہے کیا لطافت ہے علجنے لگے کہا بول سبحان اللہ یہ کیا ہے جس نے رنگ برے ہیں وہ پاک ہے تو تیرا دل علج نہ جائے تو جو ہم بولتے ہیں لفظ جہاں بھی بولتے ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے السلام علیکم یہ تہیت المسلم ہے جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو انہیں زمانت دے دی بس بات ختم اب جو ہے وہ میری جانب سے تُو محفوظ ہے لیکن ہم سلام بھی لے رہے ہوں گے اور ہاتھ بھی کاٹ رہے ہوں گے اور اس کی جیب بھی کاٹ رہے ہوں گے پھر سلام نے لیا ہم نے منافقت کی تو کف الازا چوتھی چیز اور پانچویں چیز اجتناب المعاصی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا گیا کیا نیکی کرنا بہت اہم ہے لیکن نیکی کرنے سے زیادہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا گیا چونکہ شرقی قوتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس لیے اپنے آپ کی حفاظت جب ہم کریں گے تو ہم ایک اچھی صورت میں آگے بڑھیں گے اور چھٹی چیز وہ ہے توبہ توبہ تسلسل کے ساتھ کرتے رہی یہ تصور کے بھڑاپے میں توبہ کریں گے یہ تصور کہاں سے آیا یا ہمارے ہاں آج کلچر پیدا ہوا ہے کہ لیلہ تلقدر یا شمرات کے دن سارے جڑ کے توبہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا سال اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں ایسا نہیں ہے میرے حضور کے دامن پہ ایک بھی گناہ کا دبہ نہیں تھا ہم نبیوں کی عصمت کے قائل ہیں کسی نبی پر کوئی گناہ کا دبہ نہیں ہوتا اگر اس کے مقان کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود حضور فرمایا میں دن میں اللہ سے سو بار توبہ کرتا ہوں ایک دن میں سو بار توبہ کرتا ہوں میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس معمول کو اپنی زندگی میں شامل کی ہوئے ہیں جب انسان توبہ کرتا ہے جب غسل کر لیتا ہے نا ایک دفعہ تو پھر وہ بچ بچ کے چلتا ہے کہ کوئی گرد دوبارہ پڑھنا جائے اور جب وہ لتڑا ہوا تو پھر اس کو پرواہ بھی دی ہوتی اس لئے میں بار بار غسل کرنے کی بار بار توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ ہم پھر نئے گناہوں سے بچتے رہیں گے تو اپنی زندگی میں توبہ کا تسلسل کیجئے شام صویرے صبح بار بار اللہ سے توبہ کیا تو جو کیجئے اور آخری چیز ادا الحقوق حقوق کا ادا کرنا ہمارے ذمہ جو حقوق آئد ہوتے ہیں وہ ہمارے والدین کے ہیں وہ ہمارے بہن بائیوں کے ہیں وہ ہمارے دوستوں کے ہیں ہمسائیوں کے ہیں ہمارے اساتذہ کے ہیں کلاس فیلوز کے ہیں وہ حقوق حتیٰ کے جانوروں کی کیوں نہ ہوں تو ان حقوق کو ہم ادا کرنے والے ہیں دست بردار نہیں ہو سکتے ہم ان حقوق سے یہ مومن کی زندگی ہے یہ ہمارا نظم حیات ہے یہ اسلام کا دیا ہوا منشور ہے یہ طریقہ زندگی ہے کہ ہم ایک ایک کے حق کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں بالخصوص میں طلابہ سے مخاتم ہوں کہ یہ عمر تربیتی اعتبار سے سب سے اہم عمر ہے سیدنا علیہ المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پندرہ سال سے لے کر کے بیس سال تک کی عمر میں انسان کے نظریات بختہ ہوتے ہیں اور اس کی عادتیں جمتی ہیں یہ دوسرے کہتے ہیں تیرہ سے انیس سال تک کی عمر وہ کہتے ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے تو تیرہ سے انیس سال یا پندرہ سے بیس سال تک کی عمر باز کاتھ ہوتے ہیں کہ اب بھی بچے ہیں ماں باپ پر سستی کرتے ہیں کہ ان کو حجت کا عادی اب کیوں بنائیں اب بھی دو یہ بچے ہیں ان کو ان چیزوں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا عادی اب کیوں بنائیں جب بڑے ہوں گے سمجھدار ہوں گے ذمہ داریوں کا بوجھ آئے گا سب کچھ کر لیں گے تو پھر اس وقت کرنا مشکل ہوتا ہے پھر کر نہیں پاتا جو سیکھنا ہے جو عادتیں پختہ کرنی ہے وہ اسی زندگی میں تو یہ آپ کا ایک موقع ہے آپ کا کوئی ایک ماحول فراہم ہوا ہے آپ کے ہمسائے آپ کے کلاس فیلوز ہیں جو آپ کے ساتھ کمرے میں رہ رہے ہیں ہمسائیگی کے حقوق ادا کرنے کا جو انداز ہے وہ یہاں ہی سیکھی اور اپنے اندر اس کو متحق کیجئے اور پختہ کیجئے اسی طرح اپنے گفتگو کے لہجوں میں شائستگی اپنے انداز کے اندر خوبصورتی اور اپنے رویوں کے اندر جمال پیدا کرنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو مؤثر بنائیں اور شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور ذابطوں کے مطابق آپ جب زندگی کے چند دن گزار لیں گے پھر زندگی گزارنے کا نشہ آنے لگ جائے گا چونکہ جب ہم اپنی خواہش کی زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہم خود بے چین اور مسترب ہوتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اس طرح زندگی گزارنے چاہیے جس طرح ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے آپ کوئی بھی مشین خریدتے ہیں کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو اس کے ساتھ چھوٹی سی بک دیتے ہیں آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتاتے ہیں کہ اس کو یوں استعمال کرو گے تو دیر پہ اس کے فواہدہ سے کرو گے اگر یہ مائک ہم اس طرح استعمال نہیں کرتے اپنی خواہش سے استعمال کریں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ خرابی کی طرف سلسلہ چلے گا اس طرح یہ وجود جس پاکیزہ ذات نے بنایا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے اور پھر انسان کو ایک موڈل اور نمونہ بھی چاہیے تو کہا نمونہ دیکھنا ہے تو محمد عربی کی ذات دیکھ ادھر دیکھتے جاؤ اور زندگی گزارتے جاؤ دیکھنا تمہاری زندگی کتنی خوبصورت اور کتنی پرمکار گزرتی ہے اللہ آپ کو دنیا آخرت کی برکتیں دے اپنی پناہوں اور اپنی امان اور اپنی حفاظتوں کا حصار دے اور آنے والا کل اللہ بہتر فرمائے میرے وطن کی خیر کرے میرے ملک کو امن کی اجالے دے یہاں دیشتگردی کے سلک تیلا اٹھنڈے کر کے امن کی بہاریں پیدا کر دے کی محمد سے وفات دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ گلم تیرے ہیں وآخر دعوانہ